میرے ایک بابا جی ہے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا حضور مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے خوف آتا ہے فرمانے لگے کہ اچھا موت سے ڈرتے ہوئے میں نے کہا ہاں اب ڈر لگتا ہے عمر زیادہ ہو رہی ہے پہلے فیل نہیں ہوتا تھا اب ڈر لگتا ہے تو پوچھنے لگے اچھا تمہارے اببہ کہاں ہیں میں نے کہا وہ تو چلے گئے نانا کہاں ہیں میں نے کہا وہ بھی وہاں چلے گئے نانی کہاں ہیں کہنے لگے تو پھر ڈر کس بات کا بھئی تم بھی چلے جاؤ گے تو انہی کے پاس جاؤ گے نا جہاں سارے ہیں آدھے سے زیادہ خاندان تو وہاں ہیں اور جو تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ بھی پیچھے ایک ایک کر کے آئی جائے گا تو ڈرنا کس بات کا ہے پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں ہیں خاجہ کہاں ہیں میں نے کہا وہ بھی وہی ہیں غوث کہاں ہیں میں نے کہا وہ بھی وہی ہیں میں نے پھر ڈر کس بات کر پھر ڈر کس بات کہنا کہ ایک نسخہ بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتائیے انہوں نے ایک نسخہ دیا مجھے وہ میں چاہتا ہوں آج آپ کو بھی دے دوں اور اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ کو بہت لطف آئے گا عمل کریں گے فرمانے لگے بیٹا روز ان کو نا جو چلے گئے دنیا سے ان کو روز ایک توفہ پیش کر دیا کرو میں نے کہا توفہ کیسے کہنا کوئی گفت بھیجا کرو گفت میں نے کہا گفت کون سا ٹی سی ایس سے بھیجوں کون لے کے جائے گا کہنے لگے نئی پتر روز فاتحہ پڑھ کے نا ان کو عصال سواب کر دیا گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور کہو یا اللہ اس کا سواب میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام تمام اہلِ بیتِ اتھار جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور بالخصوص جو آپ کے والدین ہیں جو آئیزہ اقربہ ان کا نام جو نا اس میں شامل کرنے کہ بالخصوص اس کا سواب ان کو پہنچے اب یہ روز عصالِ سواب آپ کرتے رہو تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہو لاہور میں اور کراچی میں تمہیں روزانہ وہ گفت بھیجے تم آفیس پہنچو تو وہاں گفت رکھا واہ ہو تم گھر پہ ہو تو وہ گھر پہ توفہ روز آئے ڈیلی پارسل آ رہا ہے کیا ہوگا میں نے کہا میں تو بڑا خوش ہوں گا کہنے لگے کہ روزانہ وہ دوست تمہیں توفہ بھیجتا ہے بہترین بکے ہے خوبصورت بکے آتا ہے گفت آتا ہے آپ روزانہ اس کو انجوائے کرتے ہو اور ایک دن آپ کو پتا چلے کہ آپ کا وہ دوست جو لاہور میں ہے جو روزانہ آپ کو توفہ بھیجتا ہے آج وہ خود آ رہا ہے آپ کیا کروگے میں نے کہا میں تو بھرپور تیاری کروں گا استقبال کی میں تو جو ہو سکے کہ میں اچھے اچھے کھانے بنواؤں گا میں تیاری کروں گا میں اس کا استقبال کروں گا تو فرمانے لگے یہی بات ہے کہ جب تم روزانہ کسی کو عصالے ثواب کرتے رہو گے اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو اپنے والدین کو تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو وہ سب تمہارے استقبال کے لیے جمع ہو گئے بات سمجھ میں آئی تو روزانہ عصالے ثواب کریں گے روز کیجئے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے شروع کیا اور آپ کو دو چار نام یاد آگئے کہ بھئی یہ یہ چلے گئے ہیں ان کو بھی میں ان کا نام لے لیتا ہوں بالخصوص فلاں 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 لے لیا اب آپ کو خبر ملی یار فلاں بندے کا انتقال ہو گیا وہ بھی آپ کا دوست تھا یا دوست کے والد تھے یا والدہ تھی اس کا نام بھی اس فیرست میں شامل کر لیں پتہ چلا یار فلاں بندے کا نام بھی شامل ہو گیا وہ بھی چلا گیا اس کو بھی اس فیرست میں شامل کر دیں آہستہ 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 آپ کی یہ فیرست بڑی ہونا شروع ہو جائیں اس کے گھر والے شاید بھول جائیں اس کو لیکن آپ روزانہ اس کو عصالے ثواب کر رہے ہوں گے اور جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے جو سب کے لیے عصالے ثواب کرتا رہتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے نیک کام کرتا رہتا ہے نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پاک فرشتے وہ معصوم فرشتے پوری جماعت کی صورت میں آتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں اس کو پورے طریقے سے پروٹوکول سے لے کے جاتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے اے پاک روح آجا باہر آجا اب چلنے کا ٹائم آگ گیا تو بڑے طریقے کے ساتھ اس کو لے کر جاتے ہیں آلائلیین کی طرح اچھے کام کا ہمیشہ اچھا نتیجہ ہے موت بھی اچھی ہو جائے گی اور زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے